سب یہ بتائیں آج آپ کی وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی آپ نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے گلے شکلے پہنچائے خاص طور پر نیپ کے معاملے میں تو وزیراعظم صاحب کا ریسپونس کیا تھا دیکھیں میں اس میں آپ کو یہ گزارش کروں تو چوئی صاحب کو میں سلام میں رکھر کر دی ہے میں نے سلام چوئی صاحب اگر نہیں بھی کیا تو گستاکی محبت کام ہو گئے دیکھیں گزارش کیا ہے سابر صاحب زیراعظم صاحب سے میں نے کل ٹائم دیا تھا کیونکہ میں نے ہر ٹاک شو میں کہا تھا کہ میں زیراعظم صاحب کو ملوں گا اور ان سے کچھ باتیں پوچھوں گا جو آج میں نے جسارت کی پوچھنے کی اور سب سے بڑی بات یہ جو کہ آپ نے نیپ سے مطلقہ سوال کی ہے کہ نیشنل ایمرجنسی ڈکلیر ہوئی ہے ملک میں کرونا کرونا کا شور پڑا ہوئا ہے لاکڈاؤن ہوا ہوئا ہے حکومت اپنے کاموں میں مصروف ہے اپوزیشن اپنے کاموں میں ہر سیاسی جماعت اپنے لیول پر ہر چیریٹی کرنے والی جو جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے لیول پر مصروف ہیں اور چیرمن نے آپ کو یہ سب سے بہترین موقع ملا کہ اکیس سال پرانے کیس میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں یہ کلوز کیسز ہیں یہ کلوز کیسز ہیں اور ان کو اس نے نہ صرف کھولا دوزار انیس میں یہ بیسیکلی سابر صاحب یہ ایک کیس تھا ایک کیس تھا اس ایک کیس کو تین کیسوں میں ڈوائید کیا گیا نوکلیوں کو پورشن الادہ کیا گیا ویلفول ڈیفارٹ کا الادہ کیا گیا ایسیس بیانڈ میمز کا الادہ کیا گیا اس کے بعد ان کو نئے میسٹیگیشن نمبر لگائے گیا یہ نمبر کب لگائے گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس نیپ کے دو پریس لیز ہیں ہمارے پاس اور وہ دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اس لیے اس لیے کہ ان کا ایک اٹمپ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے یہ جو حرکت کرنے جا رہے تھے میں ابھی بھی ابھی بھی میری دست دستہ دخواستہ چیرمنٹ نیپ سے وہ بھولے ہوں گے ان لوگوں کے ہم ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ چیرمنٹ ساتھ دیکھ لیں ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں نہیں ہیں ہم نے بڑی بڑی مشکلات اللہ کے فضل و کرم سے نبھائی ہوئی ہیں دیکھی ہوئی ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارنے شروع کر دو اور توقع کرو کہ آپ کے خلاص تو بات نہیں کرے گا ایسے ایسے کیسنز نیپ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہر آفتے وزیر آدم صاحب نے سر کیا ریسپونس دی آپ کو وزیر آدم صاحب نے کہا میرے علمیں نہیں ہیں میں نے کہا ہمیں اس سے گرض و غیت نہیں ہیں کہ آپ کے علمیں ہے یا نہیں ہیں ہم آپ کے اتحادی ہیں آپ یہ ہمارا حق بنتا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ چیرمن نیب نے اتنی اجلت میں یہ حرکت کیوں فرمائی یہ تو ہمارا حق ہے نہیں ہم پوچھیں باقی کیس ہم تو عضالت میں ترکے ہیں ہم یہ پہلی پارٹی ہے جو گرستاری سے پہلے عضالت میں کہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر حساب کرلو جو دین ہے جو دین ہے آخر بیٹھ کر بات کرلو لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ افسوسنات پہلو یہ ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں اور 21 سال پرانا کلوز کیس کہ چیرمن نیب کھولے پتہ نہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے کھولے یہ اس کو بتانا پڑے گا نہیں رہیں گے چیرمن جھاک تو ہم ان کا روز ایک ایسا پندولہ زباکس کھولنے کہ چیرمن صاحب کے لیے جواب دینا مشکل ہو جائے تو پرائیم نیسٹر صاحب نے اس پہ کوئی کہا ہے کہ کچھ کریں گے جی پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا کہ آپ مجھے 24 گھنٹے دیں یہ ڈگ آٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کون نہیں تو چوئے صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں آپ لوگوں کی بھی تو سٹڈی ہوگی کہ آپ لوگوں نے بھی کوئی سوچا ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھئے جی اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ہم نے بہت سارا غور کیا ہے فرض کریں ہم پہلا پہلا ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ ہم اقمومت کے اتحادی ہیں عمران خان صاحب کو چودری صاحب کو گفتار کرنے سے کرنے سے کیس کھولنے سے کیا فائدہ یا کیا نقصان ہو سکتا ہے یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں لگی کیونکہ اس میں فائدہ والی تو بات ہے نقصان ہی ہوگا نا ہم ان کے ساتھی ہیں انہوں نے یہ کام کیوں کرنے ہیں اگر وہ ملوث نہیں ہیں اگر ان کا اس میں انوالمنٹ نہیں ہے تو پھر چیئرمنڈیاب سے پوچھنا حکومت کا فرض بنتا ہے وہ ہمارے وزیر آزم ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھیں تیرمنڈیاب سے یہ کس کے کہنے پر اتنی اجلت میں کام ہونے جا رہا تھا کہ فائلیں شگلو کارک بنی ہوئی تھی لہور اور اسلام آباد کے درمیان اور ڈی جی نیب لہور والا یوں بھاگا پھر رہا تھا جس طرح پتہ نہیں کون کی امرجنسی لگنے لگی ہے یہ تو میں تو ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ اس طرح بھی کام ہوتے ہیں اور یہ اس پروپیگنڈے کو یہ اس پر مور سبت کر رہے ہیں کہ یہ پلٹیکل انجنئنرنگ کے طور پر یہ کام ہو رہے ہیں جی چوہ صاحب تسی پوچھ سو کچھ دو یعنی تارک مشیر چیما صاحب جی سر ایم ویری فاؤنڈ آف یو یو نو ایٹ سب میں آپ کا بھائی ہوں چودیسہ بہان سے ہی میرا بڑا اچھا تعلق ہے لیکن دو چیزوں کا مجھے مقصر جواب دیں ایک تو آپ لوگوں نے فضل الرومان جب درنے پر تھے آپ نے وہاں کیا غلط بیانی کی کیا آور سٹیٹمنٹ کی کہ اس کے بعد کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلہ بڑھتا ہی گیا ہے وہ کم نہیں ہوا ایک تو یہ سیاسی سوال ہے اور دوسرا میں جویز اکبال جو ریٹائر جاج ہے اور شہزاد سلیم اور یاسگر ہے ان کو میں ذاتی طورت پر جانتا ہوں اور آہای تک کسی آدمی نے ان پر ایک دیلے کی کرپشن کا الزام نہیں لگایا باقی وہ کوئی عقل ان کی ٹھیک کام کری نہیں کری میں نہیں آپ کے ساتھ ان کا کیا تنازع ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو کوئی کیس کھولا نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کھولا ہے دیکھیں چوئی صاحب پہلے سوال کا جواب آپ لے لے یہاں میں دوسرے کا پہلے دیتے تھا ہوں کیونکہ نیب کے مطلق بات ہو رہی ہے تو ہڑا کے ہنٹ دوسرے جب پکھے ہے نا نہیں 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 جو جرد روی نہیں پہلے روی ہنٹ پہ جانگا صاحب صرف ایک سکنٹ بھی لے ہو میں نو گزارش یہ ہے کہ کیونکہ نیب کی بات ہو رہی ہے چوئی صاحب میں نے کتم یہ بات نہیں کہی کہ جسٹس جوید اقبال صاحب یا حسین اسکر صاحب یا بی جی لاہور ان کے اوپر کوئی کرپشن کے حضب میں نے کوئی ایسی بات نہیں میں نے تو صرف یہ جسارت کیا ہے یہ قصداخی کیا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں بتایا جائے کہ اتنی اجلت کیا تھی نیکرو کیسز نیب میں پڑے ہوئے ہیں بطالیس بطالیس روپے کی انویسٹیگیشنز انکوائریز پڑی ہوئی ہیں یو بی آئی کی اور باقی انکوائریز پڑی ہوئی ہیں ایک ایک نام میں لینا شروع کروں بہت سارے دوست کلیگز اپوزیشن ہر کوئی نراض ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کیس کو کھولنے کی اتنی اجلت کیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا صحیح صاحب آپ چوہدری صاحبان کو بھی جانتے ہو ہمیں بھی جانتے ہو یقیناً آپ نیب کے افسران سے بھی واقف ہوں گے صحیح صاحب بیٹے پاغل اسیوی نہیں کیا میں آپ کاننا کے کیا تھے تراکم کرنا سوئی ہے چیمہ صاحب چیمہ صاحب بلکہ میں یہ چیلنج ایک سپ کرتا ہوں چلو ٹھیک اور آپ یہ پلیز کیے گا چیمہ صاحب اگر دوسری نہیں مجھے فضلو رمان صاحب والی بھی یہ جب سراد ہے پھر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں چلیں وہ کیوں نے جاگیا اسیوہاں کدا دوارے سے ایک منٹ ایک منٹ چوہ صاحب اچھی کسی در نہ ستیفے دوانے ہیں نہ ستیفے آلی کھیٹ کدی پہ ہیں یہ بتائیں کہ چودری پرویز علائی کو اس مذاکراتی کمیٹی کا ممبر چودری صاحب کی ترخواست پر بنایا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے خود بنایا تھا پہلی بات دوسری بات بیچ میں ایک سٹیج آئی تھی کہ چودری صاحب واپس چلے گئے تھے لاہور اس کے بعد دوبارہ چودری صاحب کو پلوایا گیا یہ پرائیمری صاحب سے میں نے آج بھی بات کی تھی آپ ان سے پوچھ لی دیئے گا میں نے کہا تھا کہ آپ ذرا یہ چک کریں آپ کی باتوں پر اتبار ہے بھائی کہ آپ دوسری دفعہ بھی آپ کے کہنے پر آئے تھے کہ خود شوق سے آگے تھے فضل و رمان کے پاس مولانا فضل و رمان سے ہماری قیادت کا ایک درینہ تعلق ہے ان کے خانوادے سے تعلق ہے لیکن یہ غلط بات ہے چودری صاحب سے ایسی قیادت سے آپ یہ توقع کرو کہ چودری شجاعت حسین نے غلط بیانی کر رہی ہے یا چودری پرویز لائی نے غلط بیانی کر رہی ہے یہ نہیں لکھا ہوا نفع نقصان سیاست میں ہوتے ہیں اس پہ آج آپ نے جب یہ بات کی وزیراعظم سے تو اس پہ انہوں نے کیا کہا میں نے تو نکا تھا میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں اتنی سی چھوٹی سی بات بتا دیں اگر آپ کا جی بھل گیا ہم سے اگر ہماری شکلیں اچھی نہیں لگتی اگر ہماری افادیت ختم ہو چکی ہے ہماری اہمیت کھو چکی ہے آج تو اپوزیشن سارا گوڑی گوڑی ہو رہا ہے ہر طرف جب دیڑ سال اپوزیشن حمزہ شہباز اور سمام عراقین نون لیگ کے اسیمبلی چلنے نہیں دے رہے تھے تو گالیاں صرف سپیکر پنجاب اسیمبلی کھا رہا تھا اور کوئی نہیں کھا رہا تھا ہم نے کام اس کیا ہے سابر شاکر شاہد یہ بتانا پڑے گا سب کو کہ کہاں غلطی ہوئی ہے اگر فضل و رمان والا ایشو ہے تو فضل و رمان والے ایشو پر انکواری کریں کہ یہ کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے اگر کوئی اور ایشو ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھیں اس طرح نہ کریں آہ اگر وہ بتانگ آ چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں چیف پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کیا کہا جب آپ نے کہا کہ اگر آپ ہماری ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے وزیراعظم صاحب دیکھے انہوں نے بیڑے واضح الفاظ میں کہا کہ نہیں چیما صاحب ایسی قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہے میری چالیس سال کی سیاست ہے پہلے کرکٹ میں پھر پولیٹکس میں میں نے کبھی چھپ کے وار نہیں آخری کے دون ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم نا ایک منٹ خان صاحب نے یہ کہا کہ تارک میں نے کبھی زندگی میں چھپ کے وار نہیں کیا پیچھے سے وار نہیں کیا جو میرا سیاسی مخالف ہوتا ہے میں سامنے سے کرتا ہوں اگر اس میں میرا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کوئی نرازگی اتنی شدد کی ہو تو میں آپ کو بتا دوں میری کوئی نرازگی نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ کو وزیر بھی نہ رکھیں آپ ملابجی نہ کرنا تو جی سر چیما صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے پاس یہیں سے گفتگو شروع کریں